بیٹھنے کی جگہ نادھوپ اور بارش سے بچاؤ کا انتظام پی ایم سی کے میڈیکل اینٹری ٹیسٹ کے پہلے روز ناقص انتظامات والدین بارش میں بھیگتے رہے ناقص انتظامات کی وجہ سے والدین کافی پریشان اب یہ بتائیں کہ اس کڑکتی گرمی میں اگر یہ ایل ڈی اے والوں نے یہ چھوٹا سا پارک نہ بنایا ہو تو ہم دھوپ میں کدھر کھڑو کے انتظار کریں پانچ سو روپے جس ٹیسٹ کی فیس تھی اس کا انہوں نے چھے چھے ہزار پی ہے ایون کے جو لوگ لیٹ گئے ہیں ان سے آٹھ ہٹھ ہزار فیس لی گئی ہے اور بیٹھنے کا اور انتظام یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ادھر پہ یاروں کدھر مددگار پڑے ہیں بچی تھا پیپر ہے یہ تھے نہ کچھ جگہ ہے نہ لینی نہ سڑکتے باش ہے ڈیاڈے سانوں پانی تانی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے پہلے چھے ہزار روپے فیس ایم ڈی گئیٹ کی جمع کروائی ہے اور پھر پاک پتن سے ہم لوگ اور ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے انہوں کو کہا کہ ہمیں کرسیاں یا چیرز وغیرہ دے دیں انہوں نے کہا کہ چیرز نہیں ہے آپ یہاں مارکیٹ میں جا کے جہاں پہ مرضی بیٹھیں ہمارے پاس کوئی رینج نہیں پی ایم سی کی نا اہلی یا پھر کچھ اور انٹی ٹیسٹ میں کئی سوالات آکٹوف سلیبس تلبنا خوش کہا پی ایم سی نے بھاری پیس رسول کی تیاری کا ٹائم تھوڑا دیا وزیراعظم سے نوٹس کا مطالبہ پیپر اس طرح سے تھا کہ ہم لوگوں نے آن لائن پڑھا ہے سارا اور مطلب کنسپٹس نہیں تھے ہمارے پاس اور اس کے بعد سمارٹ سلیبس سے پڑھا تھا اس میں سمارٹ سلیبس بھی نہیں ہے اور کچھ ایم سی کے اس طرح کے تھے دیکھ کے لگا تھا ہم لوگوں نے کبھی پڑھے ہی نہیں ہے پیرنٹس بجارے نیچے بیٹھے وہ ان کے لئے کوئی پراپر چیزیں نہیں ہیں لیکن کوئی پراپر انظام نہیں کیا وہ ان کے لئے امران کانویس کے گراف ایکشن لینا چاہیے نا ان تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ان تک یہ بات پہنچتی تو وہ کیوں انہیں ایکشن لیں ہے مہامی آرف آواز اٹھائیں گے پی ایم سی کے عراقین کی تائیناتی ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست پر وفاقی حکومت پی ایم سی میمران بزارت سہت کو نوٹس جاری عراقین مرٹ پر پورا نہیں اترتے درخواست گزار کا موقع ویکسین لگوائے بغیر پیٹرول نہیں ملے گا ظل انتظام یا ان ایکشن پیٹرول پمس پر ویکسین کے سیکٹیفیکیٹس کی چیکنگ شروع پمس مالکان کو سیکٹیفیکیٹ کے بغیر پیٹرول نہ دینے کی ہدایت اساتذہ طلبہ ویکسین لگوائیں سکولوں کے عملے کے پاس ویکسین سیکٹیفیکیٹ نہ ہونے پر سکول بند کرنے کا فیصلہ وزیر تعلیم مرادراز کا کل سے سکولوں کی باقاعدہ چیکنگ کرنے کا اعلان کرونا کے جاری ہیں وار شہری بن رہے ہیں وائرس کا شکار پنجاب میں سولہ سو دو افراد میں وائرس کی تصدیق انتالیس افراد میں دم توڑا حکومت کی شہریوں سے ویکسین لگوانے کی اپیر کرونا کے وار جاری شہری بن رہے ہیں شکار کالے بادلوں کی شہر میں دھماکے دار ایمٹری مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے جیل گوٹ، کنال گوٹ، گل برک، شادمان سمیت گئی علاقوں میں بارش بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام درہم برہم، سو سے زائد فیڈر سٹریپ ہونے سے کئی علاقوں کی بجلے بند، فنی خرابی کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا پانی کی قلت سے بھی شہری پریشان پی ایم اے کا میٹرو بس کمپنی البیراغ سے معاہدہ ختم آج چتمبر سے ویڈا نامی کمپنی نئی بسیں اپریشنل کرے گی ساٹھ نئی بسیں گجو مطا ڈیپو پہنچ گئیں شہر میں آج بھی میٹرو بس سرویس موعتل رہی گورنر پنجاب شہدری محمد سرور سے امریکی کاؤنسل جنرل کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات سمیت دیگر امور پر گفتگو گورنر کہتے ہیں خطے میں عام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے وزیراعلا پنجاب سے بہترین کارکردگی کے حامل پولیس افسران کی ملاقات سردار اسمان بزدار نے پولیس افسران کو تعریفی سٹیفیکیٹ دیئے کہتے ہیں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سرگرمی عمل پولیس افسران ہمارے ہیرو ہیں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس محمد جیل خانہ جات اور توسیکیوشن کی کارکردگی کا جائزہ راجہ بشارت کہتے ہیں پنجاب کی جیلوں میں اصلاحات کی رفتار مایوس کن ہے جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا سہارہ لے کر سیاست کرنے والے زمین بوس ہو گئے ترجمان حکومت پنجاب فیاض الحسن چوہان کے لفظی وار کہا جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ کا قیام سردار اسمان بزدار کا فقید المثال اور بے نظیر کارنامہ ہے ترجمان مسلم نقنون عظمہ زاہد بخاری کا وزیرالہ پنجاب سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کہتی ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں سردار اسمان بزدار بطور چیف ایگزیکٹیف خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے وزیرالہ پنجاب کے زیر استعمال ہیلیکاپٹر کے اخراجات کا معاملہ محکمہ سروسیز اینڈ جنرل ایڈنسٹریشن کی ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں پیش اسمان بزدار نے دو ہزار انیس اور بیس میں پینسٹ گھنٹے ہیلیکاپٹر میں گزارے ریپورٹ وزیرالہ پنجاب نے پانچی رہنما حافظ فرہت عباس کو سپیشل کوڈنیٹر مقرر کر دیا حافظ فرہت وزیرالہ پنجاب کے سپیشل کوڈنیٹر برائے سیاسی امور ہوں گے فرہت عباس کی تقربی اور چہدری کی جگہ کی گئی ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا معاملہ صادر نون لیک شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس پارلیمنٹ سمیت ہر فورم پر میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی مخالفت کرنے کا فیصلہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ جیتیں الیکشن بھی شفاف اور الیکشن کمیشن بھی صاف اور جہاں پر تحریک انصاف جیت لے دھاندلی ہو گئی ہے ووٹ خرید رہے ہیں شناستی کارٹ یہ کر رہے ہیں ترکیاتی کام یہ کر رہے ہیں سابقہ حکمرانوں نے لاہور کے ساتھ کھلوار کیا نون لیک پریشان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیتنا شروع ہو گئی سینیٹر ایجاز چہدری کی میڈیا ٹاک کہا اپوزیشن کو اگر الیکشن میں دھاندلی کا خدشہ ہے تو الیکٹرونک ووٹنگ پر ساتھ کیوں نہیں دے رہی مہنگائی کا جن بے قابو ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھونے لگی چکن دو سو اکسٹھ روپے فی کلو تک جا پہنچا انڈے ایک سو پینسٹھ روپے فی درجم میں فروخت گویٹر اقبال پارک میں ٹک ٹاکر آئیشہ سے بدسلوکی کا معاملہ کیم جیل کے باہر گرفتار افراد کے نواحقین کا احتجاج پولیس سے ہاتھا پائی آئیشہ کرم نے چھے ملزمان کی شناخت کر لیتا تضافی سٹیڈیم میں بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا چیئرمن جوڈیشنی کمیشن جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشنی ریپورٹ لہور ہائی کوٹ میں جمع کرا دی پاکستان سپورٹس بورٹ باسا کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ریپورٹ نئے ڈسٹریک اینڈ سیشن جسٹ لہور حبیباللہ آمیر نے چارچ سبھال لیا حبیباللہ آمیر سترمی بطور ڈسٹریک اینڈ سیشن جسٹ لہور تینات کیے گئے تعلق زلہ لہور سے ہے لہور ہائی کوٹ میں آئندہ ہفتے سے چھٹیاں ختم اور معمول کے مطابق کام ہوگا چیف جسٹس لہور ہائی کوٹ محمد امیر بھٹی نے ترمیلی ججس روستر کی منظوری دے دی ججس روستر چھ ستمبر سے چوبیس ستمبر تک نافذ العمل رہے گا لہور ہائی کوٹ بار نے میمبران کی واجبات جمع کرانے کے لیے تیس ستمبر کی محلت دے دی سیکٹری لہور ہائی کوٹ بار کے مطابق بکلا کی ذمہ ساٹھ لاکھ روپے سے زائد کے واجبات ہیں فیس جمع کرنے والے ہی بوٹ ڈال سکیں گے جیال سنگ کالج میں پلانٹ فور پاکستان مہم کے تحت شجرکاری چیئرمن پی ایچ اے یاسد گلانی نے خصوصی شرکت کی کالج انتظامیہ کے ہمراہ پودے لگائے معروف ڈراما نگار فاطمہ سرئیہ بجیہ کی آج 91 سال گرہ فاطمہ سرئیہ بجیہ ہیدرباد دیکن کے علمی اور عدوی گھرانے میں پیدا ہوئیں ان کے ڈرامے آج بھی شائکیم پر